مزاہرین بجلی سارفین پر پھر سے بجلی بم گرا دیا گیا بجلی تین روپے امتال اس پیسے ویجیونٹ مہنگی نیپرا نے منظوری دے دی اکتوبر سے اضافی وصولیاں شروع کی جائیں گی قیمت میں اضافہ چوتھی سیماہی ایڈجیسمنٹ قیمت میں کیا گیا ہے ایل پی جی کی بلیک مارکٹنگ نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے لاہور سمیت ملک بھر میں ایل پی جی نایاب ہونے لگی قیمت تین سو روپے کلو سے تجاوز کر گئی ایل پی جی اسوسییشن نے ملک گیر ہرٹال کی کال دے دی قیمتیں کنٹرول نہ ہوئیں تو دس سپنمبر کو ہرٹال ہوگی ایل پی جی اسوسییشن کا اعلان یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا توفان چائے بسکٹ بچوں کا دودھ گرم مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ اچار نوڈل سمیت پچاس اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئی چائے کے نو سو گرام پیکٹ کی قیمت میں سو روپے اضافہ نئی قیمت تیرہ سو پچپن روپے ہو گئے خوشک دودھ کی قیمت میں دو سو روپے اضافہ اچار مایونیز سرخ میچ بسکٹ اور دیگر اشیاء بھی مہنگی انٹر بینک میں ڈالر پھر مہنگا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک روپے چونسٹھ پیسے بھر گئی انٹر بینک میں ڈالر دو سو اکیس روپے پچاس پیسے کی سطح پر پہنچ گیا گزشتہ روز ڈالر دو سو انیس روپے چھاسی پیسے پر بند ہوا تھا سلام و تاثرین کی امداد کے لیے اورینٹ کمپنی بھی پیش پیش اورینٹ کی جانب سے ایک لاکھ پچاس ہزار راشن پیک کا اعتبام گورنر بنجاب علی گرہمان کی اورینٹ کمپنی آمد اورینٹ کمپنی میں راشن پیک کی تقریب میں گوہر اجاز کی بھی شرکت گوہر اجاز نے کہا کہ لائی ایچ ایس کے زیر احتبام ایک عرب کے فانڈی کچھے کیے گورنر بولے کہ لائی ایچ ایس کا تعارف آپ نے گوہر اجاز سے سن لیا لائی ایچ ایس کے اس اقدام کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں بی بی پاک دامن مزار اور قبرستان کی تزینوں آرائش بارے متفارق درپاس تعمیراتی کام کا اجازہ لینے کے لیے چار اپنی کمیٹی تشکیل ہائی کورٹ نے مزار اور قبرستان کی تعمیر روک دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ لوکل کمیشن کے تقرر کی ضرورت نہیں مزار کے معاملے پر مل جل کر بہتری لانے ہے کمیٹی کو مزار کے کام بارے کل ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس کی گرانٹ میں پچیس لاکھ روپے اضافہ گرانٹ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے ہو گئی داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس کے حوالے سے اجلاس وزیر اعلیٰ کے معاونے خصوصی رفاقت علی گیلانی کی زیرے صدارت اجلاس پولیس اور پروسیکشن کی ناکست کارکردگی کا پول کھل گیا ہائی کورٹ سے ایک ہی دن میں صدائی موت کے پانچ قیدی بری انسپیکٹر آسیف اور اے ایس ای رانہ الیاس گیارہ سال بعد بری ہوئے سیشن کورٹ کا فیصلہ کا لدم کرا دو رکنی بیچنے صدائی موت کے تین قیدیوں محمد حسن شہزاد نصر اللہ اور امیر نواز کو پانچ سال بعد بری کر دیا دو ماہ سے چوراسی تھانوں کے چار سو پچاس ملزمان کے چالان پیش نہیں کیے گے پولیس نے دو سو چوالیس ملزمان کے چالان دو ماہ سے پیش نہیں کیے ملزمان کو عدالتوں میں پیش کرتے ہی تاریخ مل جاتی ہے جسٹرک پبلک پراسیکیوچر آئی مشتاق نے مراسلہ سی سی پیو کے بھی جوا دیا ایف بی آر نے سیلور سٹار ٹریڈرز کے بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیئے سیلور سٹار ٹریڈرز کے اکاؤنٹس سے پچپن لاکھ روپے کی ریکاوری آلفیلا بینک کے لالک جان نے ٹی بلوک برانچ میں اکاؤنٹس منجمت کر کے ریکاوری کی گئی ایڈیشنل کمیشنر مونیر چودری کی سربراہی میں کاروائی کی گئی میک میں ایکسائز موجہ برانچ کے ملازمین کا ایک اور فراڈ انجن کی سی سی ریجسٹریشن ڈیٹ تبدیل کرنے کا انکشاف ایکسائز ملازمین نے گاڑی مالکان کو فائدہ دلوا کر جی بی این گھرم کر لی ٹوکن ٹیکس ٹرانسفر کی فیصے کم وصولی پر خزانے کو نقصان لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کا ڈیٹا چیک کرنے کا فیصلہ ڈی جی ایکسائز کے حکم پر تین جھپنی کمیٹی تشکیل دے دی گئے صبح وزیر ہاؤسنگ میاں اسلام اقبال کو الڈی اے کا وائس چیئرمن بنا دیا گیا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا سینر صبح وزیر اسلام اقبال کا الڈی اے ون ونڈو سہولت سینٹر کا دورہ سہولت سینٹر دفاتر میں عملے کی حاضری چیک کی غیر حاضر افتران اور عملے کی فیرز طلب کر لی گئی سینر صبح وزیر میاں اسلام اقبال کے زیرے صدارت اجلاس ایک نئی پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیم کی منظوری دے دی پنجاب میں زمنی انتخابات کا معاملہ حمزہ شہباز کو پارٹی کی عادت کی جانب سے حدف مل گیا حمزہ شہباز امیدواروں حلقوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے لیگی دھڑوں کے اقتلافات ختم کرانے کی کوشش کریں گے حمزہ شہباز زمنی انتخابات میں کامیابی کے لیے اتحادیوں سے بھی رابطیں کریں گے حسبتال برائے متعددی امراض لاہور انسیٹیوٹا پبلک ہرٹ سے منسلک حسبتال کو ٹیچنگ ادارے کا درجہ مل گیا پنجاب حکومت نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ڈاکٹر زرفشان طاہر کی زیرے صدارت معاملات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ڈاکٹر سحیل احمد نے حسبتال کے معاملات اور ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی یوم دفاع ہمارا سرمایہ ہماری آن ہماری شان آج وطن کے لیے شہید ہونے والوں کی لازوال قربانیوں کا دن ڈی جی رینجرز میجر جرنل سید آصف نے مزار اقبال پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور استحقام پاکستان کی خصوصی دعا کی گیریزن کمانڈر میجر جرنل محمد شہباز خان کی بھی مزار اقبال پر آمد انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاک فوج نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے تھے میجر شبیر شریف شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میانی صاحب قبرستان میں تقریب ہوئی جی او سی میجر جرنل محمد آمیر خان نے شہید کی قبر پر حاضری دی قبر پر چادر چڑھائی اور فاتحہ خان کی تقریب میں شہید کے بیٹے تیمور شبیر اور بہن نجمی قاسمی کی بھی شرکت دوسری طرف یادگار شہدہ مناوہ میں بھی یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب ہوئی فاتحہ خان کی اور پھول چڑھائے تقریب میں مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی حاضری جیناہ ہال میں 6 سبتمبر کی مناسبت سے پروکار تقریب کبیشنر محمد آمیر جان نے پرچم کشائی کی پولیس دستی نے سلامی پیش کی تقریب میں مسلح فوج کے افسران کی بھی شرکت سکولوں کے بچوں پر مشتمل بینڈ نے پرفارمس پیش کی بیورو کریسی میں عدالتی احکامات نظر انداز کرنے کا روجان برقرار عدالتی چھوٹیاں ختم ہوتے ہی توہین عدالت کی درپاستوں کا آغاز آئی جی فیصل شہکار پر بھی عدالتی حکم عدولی کا الزام آئی جی فیصل شہکار کے خلاف توہین عدالت درپاست پر دوبارہ سمات عدالت نے آئی جی پنجاب فیصل شہکار سے انیس سپتمبر کو جواب طلب کر لیا سابق شوہر کو حق مہر واپس کرنے کا اقتام چیلنج عاشق چہدری نے سیشن عدالت میں کانونی نکتہ اٹھا دیا عدالت نے وقلا کو پچیس سپتمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا وقلا کو کانونی نکتے پر بحث کی ہدایت شادی کے لیے پینڈ کو ٹھیک سلائی کیوں نہیں کیا شفیق ٹیلر اندرون ساندہ کے مالک کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر ذلحہ سلیم اختت کے وقیل اٹھائی سپتمبر کو افتدائی بحث کے لیے طلب کر لیے گئے اور آئیں سے لاب زدگان کی مدد کریں سٹی نیوز نیتورک کا امدادی کیمپ قائم مخیر حضرات کی جارم سے اتیات کا سلسلہ جاری دکھی انسانیت کے خدمت کے لیے آپ بھی آگے بڑھئے آپ کا بھیجا ہوا راشن گرم گپڑے کمبل خیمے اور دیگر سامان ہم پہنچائیں گے پاک فوج کی مدد سے متاثرین کا پوری زمداری کے ساتھ موسیقی